بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ 48 گھنٹے سے ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تربیلہ ڈیم کے اندر روٹین مینٹیننس ہو رہی ہے جو کہ تین سے چار دنوں کے اندر تربیلہ ڈیم کی تمام تین ہزار میگا وارڈ بجلی واپس آ جائے گی اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے ٹیکنیکل آؤٹیجز ہوئے ہیں جن کو جس کی وجہ سے جو بجلی کا نقصان ہوا ہے اس کو ہم دوسرے پلانٹ سے آج رات تک ریپلیس کر دیں گے انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ قطن یہ نہیں ہے کہ کوئی کپیسٹی کا ایشو ہے کپیسٹی ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اور پورا سال رہتی ہے اور پورا سال ہزاروں میگا وارڈ ایسے ہیں جو ہم نہیں استعمال کرتے لیکن پرانے معاہدوں کے باعث ہمیں ان کی مکمل رقم جو ہے وہ کرائے کے طور پر ادا کرنی پڑتی ہے تو یہ ٹیکنیکل آوٹیجز ہیں جو چند روز کے پچھلے 48 گھنٹے سے ہمارے سامنے آئے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ چالا ایک سے دو دن میں ہم کابو پا لیں گے